یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو عابد بھائی ہیں معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک رکھنے کی جگہ کے ٹوپ فلور پہ یعنی اگلے فلور کے اوپر ٹوائلٹ بنی ہوئی ہے تو کہ اس کے نیچے قرآن رکھ سکتے ہیں اصل میں قرآن پاک رکھنے کی جگہ پہ ٹوائلٹ اوپر نہیں بنی ہوئی بلکہ ٹوائلٹ کی جگہ پر نیچے قرآن پاک رکھا گیا ہے کیونکہ سٹرکچر تو قرآن پاک رکھنے سے پہلے ہی بنایا گیا ہوگا بیلڈنگ کا تو اس میں جو اوپر والے فلور پہ ٹوائلٹ ہوگی وہ تو پہلے ہی بنی ہوگی بعد میں نیچے والوں نے اس کے نیچے قرآن پاک جب اپنا گھر سیٹ کیا ہوگا تو تب رکھا ہوگا یہ ہو سکتا ہے اور ایک پرسنٹ یہ بھی چانس ہے کہ پہلے نیچے والا فلور آلریڈی سیٹ اپ ہو اور بعد میں جو اوپر کا فلور بناو تو وہاں پہ ٹوائلٹ بنا دی گئی ہو دونوں صورتوں میں حرج والی کوئی دکت نہیں ہے نقصان یا گناہ والا یا بیدوی والی بھی کوئی بات نہیں ہے اگر کسی ٹوپ فلور کو اوپر ٹوائلٹ ہو جسٹ اس کے نیچے قرآن پاک رکھنے کی فسٹ فلور میں یا نیچے آلے فلور پہ جو ہے وہ جگہ بنی ہوئی ہے یہ ایسے علماری وغیرہ ہے کہ جہاں پر قرآن یہ کتابیں ہیں تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی آپ کا دل گوارہ نہیں کرتا قرآن پاک کو ہٹا کر رکھنا چاہے تو ٹوائلٹ تو نہیں ہٹ سکتی ہے اوپر سے تو ظاہر ہے قرآن پاک کی لوکیشن اگر چینج ہو سکتی ہے تو اس کو کر دینا چاہیے اور اگر نہیں بھی ہو سکتی اور وہ علماری کے اندر رکھی ہوئی ہے سیکنڈ ریگ میں یا کہیں بھی قرآن پاک تو اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کہیں بھی گھر کے اندر رکھیں گے اس کو وہاں سے ہٹا کر تو بھی دوسری جگہ پر جو ہے نا لوگ چل بھی رہے ہوں گے اس والے فلور کے اوپر تو بھی کہیں نہ کہیں آپ کوئی فیل آئے گا کہ یہ قرآن پاک کے اوپر جو ہے نا وہ چل رہے ہیں جبکہ اس میں کوئی وہم نہیں پالنا چاہیے اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے تو آپ اپنے روم کے اندر دیکھیں کہ قرآن پاک ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں بید بھی ہوتی ہو پیر وغیرہ ادھر لوگ کر کے سوتے ہو یا اور کوئی آڑ بھی نہ ہو اگر آڑ ہو تو پھر کوئی دکت نہیں ہے آڑ نہیں ہو تو اپنے روم کے اندر ایسی جگہ پر رکھے جاؤں اس کا عدب کا خیال ہو سکے باقی اوپر ٹوائلٹ کا ہونا یہ ٹوائلٹ کے جسٹ نیچے قرآن پاک کا ہونا اس میں گناہ والا کوئی معاملہ نہیں ہے اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کی ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا